دیکھو یہ ٹول پلازر ہے ٹول پلازر کے پاس ہم یہاں پر پہنچے ہیں یہ دیکھئے ٹول پلازر کے پاس اب لائنیں جاگا نہیں لگتی ہے اس کا کارن کیا ہے کہ گاڑیوں پر فاس ٹیک لگا ہوتا ہے یہ دیکھئے گاڑیوں پر فاس ٹیک یہاں پر کچھ لوگ چیزیں بیچنے کے لیے آتے ہیں کھانے والی کیونکہ گاڑیوں رکتی ہیں نا تو گاڑیوں رکنے کے ساتھ لوگ اپنا سمان بھی بیجتے ہیں تو گاڑیوں میں جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں گاڑیوں میں جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہاں پر کچھ سمان لے لیتے ہیں کھانے کے لیے اور سمان لینے کے ساتھ ان کا جو سفر ہوتا ہے وہ بھی اچھی طرح سے کر جاتا ہے یہ دیکھئے ہائیوے ہے یہ میں جو آپ کو دکھا رہے ہیں یہ روزانہ سے ہشیار پروتک کا ہائیوے ہے مطلعہ ہم سفر کر رہے ہیں we are traveling from we are traveling from we are traveling from from Lodhiana to from Lodhiana to Lodhiana to شیار پور ہم یہ دیکھئے ہائیوے یہ ہائیوے ہیں لودھانہ سے شیار پور جاتے ہوئے یہ ہائیوے ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں مللہ فغارہ تک تو بالکل سڑکیں جو ہیں وہ آہ ٹری لینز ہیں یہاں پہ یہ بھی ٹری لینز ہیں ٹری لینز ہیں اور یہ دیکھیں آہ جب جب ہم باپسی پر آئے تھے یہاں پر یہ دیکھو یہ شیب جی کی یہ شیب شیب مہاراج کی اتنی بڑی فورل لگی لیکن ابھی میں آپ کو بیچ بیچ میں دکھاؤں گا کہ جب ہم شہر پر پہنچے وہ بھی سین آپ کے پاس رہتے ہیں یہ دیکھیں جاتے ہوئے یہ دیکھیں اپنے جاتے ہوئے سینز ہیں نا یہ دیکھیں ہائی وی وہ دیکھ گاریاں یہ آہ یہ بیچ میں ایک کلپ تھا ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ایک کلپ تھا آہ ایک کلپ تھا ستلوج پل کا ستلوج پل میں پانی اور ستلوج پل کے پاس جب ہم گئے تو پانی جو تھا وہ کم تھا لیکن جن ہم بافسی پہ آئے تو پانی جو تھا مرلہ اس کا لیول جو تھا وہ خوڑا بڑا ہوا تھا اس کا مرلہ اس سے یہ بات سپسٹ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں کچھ چیزیں جو ہیں کچھ پانی کا لیول جو ہیں وہ پیچھے سی اس کا تھا کچھ نہ کچھ کہیں نہیں چھوڑنے کی بوستہ جو ہے وہ چل رہی ہے کیونکہ جب ہم گئے تھے تو پانی تو ایسا بھی بیچ میں سارا سوکھا ہوا تھا یہ دیکھو یہ دیکھو بڑی بڑی گاڑی میں یہ دیکھو یہ ستلوج پل کا ستلوج پل کا ستلوج پل کا ستلوج یہ بڑے ٹرکس کی بسیں ٹرک یہ ہائی وی پر چیزیں جو ہیں وہ چلتی ہیں کل اب جانا سے جو چھوڑا تک کا سفر ہے وہ کافی کنوینینت ہو گیا یہ بہت کنوینینت ہو گیا ہے جو ٹرک ہے کیونکہ لینز یہ دیکھو ہے ٹرک رازہ پر آپ دیکھتے ہیں کتنی لینز ہیں میں لگتا ہے کہ یہ سات آٹھ لینز تو ہیں یہاں پر لوگ اپنا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں پر اب لوگوں کو جانی دے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ گاڑیوں پر فاس ٹیک لگا رہتا ہے اور کمپیٹرز جو ٹول پلازہ کے سینسرز ہیں وہ ایک ہی سیکنڈ میں چیزوں کو اپنی فیز جو ہے وہ کیپچر کر لیتے ہیں جو ٹول پلازہ کے چارجز ہیں وہ فاس ٹیک کے جریے ہیں اب اور بات بتاؤں آپ کو لوگ جو ہیں وہ سڑکوں ٹول پلازہ سے ادھر سے جائیں تو پہلے ادھر سے جائیں تو پہلے الگ الگ کمپنیوں کے لوگ جو ہیں وہ باہر بیٹھ رہتے ہیں آپ تاکہ آپ کا جو فاس ٹیک کا کارڈ ہے اس کو چارج کر دیں اب سفر جو ہے وہ بہت کمنیiken ہو گیا ہے یہ دیکھو کہ کتنی گاڑیوں کا سفر ہم نے دیکھا ہے یہاں پر دیکھو بساю دیکھو ٹائ сос- کی ٹی Dad تکر دیکھ رہا؟ یہ سڑکیں صاف سڑکیں صاف ٹھوڑیو صاف سڑکیں صاف تو یہ سڑکیں دیکھو کتنی کنوینینٹ ہو گئی ہیں اتنا اچھا ٹرافک ہو گیا ہے یہاں پر کہ ٹرافک میں جدہا بھی پرابلم نہیں ہے آرے آواز مت دیکھو یہ دیکھو یہاں آپ کو دیکھو لیکن آپ کو تنگلی بیچ بیچ میں آ رہی ہیں یہ دیکھو یہاں سے جو ہم نے اور بتاؤں گے یہاں پر آ کر ہم نے وہ جو ٹریکٹر لیا تھا سڑکوں کو کنارے بیٹھے تھے ٹریکٹر والے یہاں پر ہم نے گاڑی روک کی اور ہم نے اور یہ دیکھے یہ سائیڈ میں جو ٹینٹ لگے ہو یہاں پر ہم نے وہ کھائے تھے لڈو چارڈ والے یہ دیکھی راستے میں جی این اے جب ہم فگوارا سے شیارپور جاتے ہیں جی این اے جو پڑی جنیورسٹی ہے وہ وہاں آتی ہے راستے میں اور یہ دیکھیں گاڑی کی سپیڈیو ہے آپ فگوارا سے شیارپور جاتے بکتاب کو گاڑی کی سپیڈ چالیس اور ساٹھ کے بیچ اگر بیچ میں کہیں کیونکہ بیچ میں کافی سٹیشنز آتے ہیں گاؤں آ جاتے ہیں ریہانا جٹا جٹا رینا ڈویڈا ریانا تو وہاں پر سپیڈ کو تھوڑا آپ تھوڑا کم ہی رکھیں تو جیدہ بیٹھ رہے ہیں کیونکہ گاؤں سے لوگ ادھر ادھر سیکٹری ہیں ہیں وہاں سے لوگ نکلتے ہیں اپنے کام پر جانے کے لیے اور گھاس کاٹنے کے لیے اور ساتھ میں سڑکوں کے کناروں پر لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتی ہیں مندیگہ کے کرمچاری جو ہیں وہ سڑکوں کے کنارے گھاس کو صاف کرنے کا کام بٹشوں کو ٹھیک کرنے کا کام ایسا کچھ کر رہے ہوتے تو گاڑی کی سپیڈ جو ہے وہاں پر پین تیس اور چالیس کے بیچ اگر آپ رکھتے ہیں کچھ جگہ پر کچھ ڈسٹنس پر تو وہ زیادہ بیٹھ رکھتے ہیں اور جیسے ہی کچھ آپ کو کھالی آتا ہے تو آپ چالیس سو ساٹھ کے بیچے رکھتے ہیں اس سے زیادہ سپیڈ جو ہے وہاں پر میں تو آپ کو رکھنے کی صلاح نہیں ہوں گا کہ آپ اپنی سپیڈ جو ہے اس سے زیادہ رکھیں بیچ میں اگر کہیں پر آپ کو کھالی یہ دیکھیں سائیڈ پر جو آپ کے لیفت سائیڈ پر دیکھ رہے ہیں ان کے سائیڈ پر کام کرنے کا جاری کی کیونکہ وہ کلی وار ادھر کو مین سڑکی اور باؤنڈڈ ہوتے ہیں ادھر آنے کی کوشش کرتے ہیں یہ دیکھیں سائیڈ پر جو لگا ہوا ہے اس کو کام کرتے ہیں تو ایک دم سے ان کے بیچ میں اور بات بتا دوں گی جو گاؤں کے رستے ہیں وہ بھی ہیں ساتھ میں گاؤں کے رستے جو ہیں وہ بھی وہاں پر آپ کو مل جائیں گے بیچ میں سے گاؤں والے بھی باہر آتے ہیں مورسائیگل پر اب وہ جب وہاں سے نکلتے ہیں تو ایک دم آگیا نکل آتے ہیں تو اس لئے یہ دیکھیں گاڑی کی سپیڈ جو دیکھیں گاڑی کی سپیڈ جو ہیں میں نے جیسے آپ کو سیسٹ کیا ہے کہ وہ چالی سو ساٹھ کے بیچے ہیں ساٹھ تو ساٹھ اور اسی کے بیچ میں سپیڈ میں آپ کو یہ دیکھیں ساٹھ میں یہ دیکھیں چیزیں یہاں پر دکھانے لگی ہوئی ہیں یہاں پر لوگ کھڑے رہتے ہیں جو ٹریبلرز ہیں جانے والے لوگ جو ہیں وہ گھڑی روک لیتے ہیں وہاں پر کھانر دے پیتے جاتے ہیں تو یہ میں آپ کو سیسٹ نہیں کروں گا کہ اپنی سپیڈ جو ہے وہ اپنی سپیڈ جو ہے وہ ٹھیک گتی سے رکھی ہے یہ دیکھیں سائیڈ میں جب فوڑا سے ہشیارپور جاتے ہیں تو برکشوں کا بہت اچھا ہے یہ دیکھیں ہم پہنچ گیا ہیں یہاں پر ہم نہیں جانا تھا یہ سروپ نگر ہے یہ ہشیارپور کا مہنے لیلیا ہے